السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آج کے اس ویڈیو کلیپ کے ذریعے سے ہم آپ سے بہت ضروری مسئلے پر بات کرنے والے ہیں جس کا جاننا ہمارے اور آپ کے لئے بہت ہی ضروری ہے تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ کیا بچہ پیدا ہونے سے گھر چالیس دن نہ باگ رہتا ہے اس گھر کی عورتیں اس گھر میں قرآن نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں پڑھ سکتی ہیں تو دوستو بستار سے بات کرنے کے لئے ہم اپنے بات کو آگے بڑھاتے ہیں اسے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پھلی اس چینل کو ضرور سکراب کر لیں اور اپنے دوستو میں شیئر بھی کر دیں اور بلائکن بھی دبا دیں تاکہ اس طریقے سے بہت ساری جنکاریاں آپ تک آسانے کے ساتھ پہنچ سکے گی تو دوستو بات کرتے ہیں کہ کیا حقیقتا جس گھر میں بچہ پیدا ہو وہ گھر ناپاک ہو جاتا یا نہیں ہوتا ہے اور اس گھر کی عورتیں اس میں نماز روزہ کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی ہیں بہت ساری لوگوں میں یہ فواہ فیلا ہوا ہے خاص طریقے سے شہروں میں یہ زیادہ تر پایا جاتا ہے کہ جس گھر میں کسی کی میت ہو جائے یا کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو اس گھر کو ضرور وہ پینٹ کرواتے ہیں اور اس گھر کو وہ ناپاک سمجھتے ہیں یعنی جس گھر سے میت نکلی ہو اس گھر کو پینٹ کروانا صفائی کروانا نہائیت ہی ضروری سمجھتے ہیں تو آئیے اس ویڈیو میں ہم بلکل تفسیر کے ساتھ بات کرنے والے ہیں تو دوستو جس گھر میں بچہ پیدا ہو وہ گھر چالیس دن تک ناپاک رہتا ہے یہ سب جاہلانہ باتیں ہیں جن کا شرح سے کوئی تعلق نہیں ہے صفائی کرنی اچھی بات ہے جب جی چاہے کر سکتے ہیں لیکن یہ نہ خیال کرے کی بچہ پیدا ہوا ہے اس لئے صفائی ضروری ہے گھر ناپاک نہیں ہوتا ہے اور اس گھر کی عورتیں نمازیاں قرآن مقدس کی تلاوت کر سکتی ہیں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اس طریقے سے بہت ساری کتابوں میں روایات ملتے ہیں اور کچھ لوگ گھر میں میت ہو جانے یا بچہ پیدا ہونے کے بعد گھر کی پتائی کراتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ گھر ناپاک ہو گیا تھا اس کی دھولائی صفائی سمجھتے ہیں پتائی کرنا ضروری سمجھتے ہیں حالانکہ یہ ان کی غلط فہمی ہے اور اسلام میں زیادتی ہے یوں پتائی صفائی اچھی چیز ہے جب ضرورت سمجھیں کرائیں لیکن بچہ پیدا ہونے یا میت ہو جانے کے وجہ سے اس کو کرانا اور لازم جاننا جاہلو والی باتیں ہیں جنہیں معاشرے سے دور کرنا نہایتی ضروری ہے اس کو غلط فہمیاں کی کتاب میں غلط فہمیاں اور ان کی صلاح والی کتاب لکھا گیا ہے تحریر موجود ہے یعنی یہ خرابیاں زیادتر شہروں میں پائی جاتی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جس گھر سے میت نکلی ہو جس گھر میں بچہ پیدا ہوا ہو وہ گھر چالیس دن تک ناپاک رہتا ہے جب وہ چالیسوں ہوتا ہے تو گھر کی صفائی پتائی کراتے ہیں یہ سمجھ کر کہ اب گھر پاک ہو رہا ہے یہ بلکل جاہلانہ کام ہے اس کا شریعت میں کوئی اصل موجود نہیں ہے لوگ غلط فہمیوں کے شکار ہیں اور اسی غلطیوں کو دو صورت تک بھی پہنچاتے ہیں تو میں دوستو آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان بات کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ جو بھی لوگ ان غلطیوں میں مبتلا ہیں وہ ان غلطیوں سے دور ہو جائیں اور صحیح مسئلے پر عمل پہرازن ہو تو دوستو آج کا یہ ویڈیو یہی تک ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسے ضرور کو سیکھ پائے ہوں گے اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیں اور اگر کس طریقے سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو وہ بھی کومنٹ بوکس میں درج کر دیں اور چینل کو سسکراب کرنا بالکل نہ بھولیں اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کر دیں تب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ